کہتے ہیں کہ سیر بجار میں پیسوں سے زیادہ پیسنس مائنے رکھتا ہیں ایسا ہی ایک سیر انیس سو اسی کے دسک میں آیا تھا جو کہ آج اپنے نویسکوں کو اتنا پیسہ دے گیا کہ وہ سات پیڈیا ان کے گھر بیٹھ کر کھاتی اس سمیں بجاج اسکوٹی کا قیمت یعنی کی قریب دس ہزار روپی ہوتی مان لیجئے کہ کسی کے پتا نے خود کے لیے اسکوٹر نہ خرید کر آپ کے لیے یہ دس ہزار روپے کے کچھ سیر خرید لیتے تو آج آپ مالا مال ہوتے کیسے اس ویڈیو میں جانتے ہیں اتنا پیسہ ہو جاتا کہ آپ خود کی فیکٹری بھی اسکوٹر کی کھول سکتے تھے دراصل ہم بات کر رہے ہیں دگج کمپنی ویپرو کی اس کمپنی کے سیر کا ملے سال انیس سو اسی میں سو روپے کے آس پاس تھا ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو دس ہزار روپے میں سو سیر ہی ملتے ہیں اب ہم بات کر رہے ہیں کہ اس سمیں ویپرو سیر بزار میں لسٹڈ بھی نہیں تھی حالانکہ اس کا آئی پیو انیس سو سیالیس میں ہی آ گیا تھا تب تک بھارتی سیر بزار کا ادھے تک نہیں ہوا تھا اور جب اسٹوک ایکس اچنج کی استاپنا ہوئی اس کے بعد میں آٹھ نومبر انیس سو پنچانوے کو ویپرو بزار میں لسٹ ہوئی اور اس کے بعد میں ویپرو نے بزار میں خود کو لسٹ کرانے کے لیے پرتی سیر کی قیمت لگ بگ بہت کم کر دی اور اس کا وولیم بھی بڑھا دیا لسٹنگ کے سمیں اس کا ملے ہے جو لگ بگ دس روپے پرتی سیر تھا اور اس کے بعد میں کمپنی نے کئی بار سیر کی قیمتوں میں گھٹا کڑاو بھی کیا لیکن انیس سو اسی میں خریدے سو سیر کا ملیم بڑھ کر ایک پوائنٹ بارونو کروڑ ہو جاتا چوک گئے نا آپ لیکن یہ بلکل سچ ہے اور انیس سو اسی میں آپ کے خریدے گئے سو سیر کی قیمت آج ایک پوائنٹ بارونو کروڑ شیر بن جاتے شیر بزار میں سبدا اگست کو ویپرو کے اسٹوک چار سو پنچونو روپے کے بھاوت پر بند ہوئے اور اس لحاظ سے آپ ایک پوائنٹ بارونو کروڑ شیروں کی موجودہ قیمت دیکھیں تو قریب نو سو باون کروڑ روپے بنتے چوک گئے نا لیکن آکڑا دوبارہ دیکھئے آپ کے پتا کے لگائے گئے دس ہزار روپے آج آپ کو نو سو بارونو کروڑ نو سو باون کروڑ روپے کے مالک بنا دیتے آپ خود کی اسکوٹر کی فیکٹری بھی لگا سکتے تھے اور اس دوران ویپرو کا سالانہ اوست ریٹن قریب چالیس فیشتی رہا اور ویپرو نے بیٹے دس سالوں میں بھی اوستن انچالیس پوائنٹ سات فیشتی کا ریٹن دیا ہے اور آگے اس سیروں میں تیجی کی پوری کی پوری سمباؤنا لگ رہی ہے اگر دوزار ستائیس تک تارگیٹ دیکھیں تو قریب سس سو چوتیس روپے کا بھاو رہا تو جبکہ دوزار اٹھائیس تک سس سو چوتر اور سال دوزار تیس تک اس اسٹوک کا ملے سات سو سیوتر تک پہنچ سکتا ہے آلنکہ گھر پی سکتا ہے ہم آپ کو نہیں کہیں گے آپ اس سیر کو خرید سکتے ہیں اگر آپ کا من پڑے تو آپ خریدے ورنہ وہ آپ پر نرپر کرتا ہے کسی بھی اسٹوک میں آپ اپنے پیسے لگانے سے پہلے ضرور جانس لیجئے کی کمپنی کا گراف کیا ہے کمپنی کس طریقے سے رفتار میں آگے بڑھ رہی ہے اگر آپ کمپنی کا گراف ایسے ایسے دیکھیں اوپر نیچے اوپر نیچے تو آپ کا پیسہ لوگ بھی سکتا ہے چاہی وپرو کمپنی ہو چاہیے کوئی بھی کمپنی ہو ہمیشہ آپ سیر خریدے سیر مارکیٹ میں اگر آپ پیسہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو نولیج ہونی چاہیے کی کمپنی کس طریقے کی ہے کئی کمپنی کوئی فروڈ تو نہیں ہے اس سے پہلے آپ دارک سیر کا آپ کے پیسے آئے آپ کے پاس کس پیسے ایکٹر رقم بچی ہیں اور آپ دارک سیر بازار میں لگا دیں ایسا نہیں ہے اگر آپ انٹرائیڈے میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو ساو دھانی سے پیسہ لگانا ہوگا نمسکار اور دیکھتے رہیے اچھی اچھی جان کریں